نمشکار سواگت ہے آپ کا چینل ڈیلی گزانہ میں میں ہوں آپ کا یارو کا یار ہوسٹ راہل بھوج رتک روشن اتنا زیادہ ڈاؤن ٹو ارث یا پھر کہہ سکتے ہیں اتنا زیادہ ہمبل وقتی ہیں کی کیا بتائیں اب یہاں پر اگر میں نے ہی دیکھا ہوتا تو آپ اس بات پر یقین نہیں کرتے لیکن یہاں پر جب سیکڑوں کی بھیڑم کے سامنے رتک نے یہ حرکت کری تو اس کو بتانا تو بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا بھی زیادہ ضروری ہے تو چلیے بتاتا ہوں کہ آکرکار ایسا کیا کیا وکرم ویدہ سٹار نے ہم کو بتا ہے کہ جب سے وکرم ویدہ کا ٹیزر آیا ہے تب سے ایکسائیٹمنٹ بہت زیادہ پڑ گئی ہے اور ریسنٹلی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ رتک روشن نے خود یہ بات بولی ہے کہ میں وکرم ویدہ کے بعد فائٹر کی تیاری کر رہا ہوں جس کے لیے میں جو ہے اتنا گھنٹہ کارڈیو اور جم سیشن یہ سارے چیزیں بھی شروع ہو چکی ہیں ایسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو اب رتک روشن صاحب جو ہے کلٹ کے ایونٹ پہ پہنچے تھے یہ کلٹ جو ہے یہ ایک فٹنس چین ہے جہاں پہ آپ جم کرتے ہیں ایکسائز کرتے ہیں فٹ رہتے ہیں یہ سارے چیزیں اور اسی کے ایونٹ کے دوران سیکڑو بھیڑ کے سامنے منچ پہ جب رتک روشن کا ایک فین ان سے ملنے کے لیے آیا اور انہوں نے اس کے پیر چھوئے تب رتک روشن ہی سو ڈاؤن روارد کی انہوں نے بھی اس کے پیر چھو لیا اور بولا بھائی نمستے جیہاں دوستو اکثر امنے سٹارز کو یہ بات دیکھا ہے کہ وہ اپنے فینز کو رسپیکٹ جو ہے وہ کم دیتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نئی پسند ہے ہمارے فرم تو مت دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پیسے میرے پر کیو برباد کرتے ہو وہ تو دوہارے پیسے ہیں لیکن وہیں یہ وہ سٹارز ہیں جو کی اپنے فینز کو ایکوال رسپونسیبل مانتے ہیں اپنی سکسس کے اور وہ یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہاں سے جو فینز کا سپورٹ مل رہا ہے جنت کا جو سپورٹ مل رہا ہے it's just because of that let's see دیکھتے ہیں کی کیا لکھا ہے فیٹ میں وکرم ویدہ کے وکرم ویدہ سپر ڈپل ہٹ ہوتی ہے بلوک بسٹر ہوتی ہے یا پھر لال سنگھ چڑھا you know تھوڑا سا ڈر ہے تھوڑا سا ایک طریقے کی استمنجس ہے لیکن let's see دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو کیا ہے کہنا رتی کروشن کے اس بہیویر کو لے کر کومنٹ کر کے ضرور بتائیں چلتا ہوں اپنے خیال رکھیں